کہ آج رمضان مبارک دا دوسرا جمعہ المبارک حضور دی عظمت حضور دی شان حضور دا مقام انشاءاللہ اے پوری دریتے آیائیں جنہیں مرضی کفار دلالان یہود و نصارہ دلالان حضور دیندد وچرائی دانے پہتے برابر بھی فرف ہوئی نہیں پیسکتا دی سواست سارے مسلمان مائی آج کے رسول ملکے حضور دیند اپنے لبان دے اپنے زبان دے جاری کرو ملکے آخ لو دنیا تے آیا یا کوئی تیرے نہ مثال دا ہر بندہ ملکے آخے دنیا تے آیا یا کوئی تیرے نہ مثال دا دنیا تے آیا یا کوئی تیرے نہ مثال دا سونا تیرے لالدہ سونا تیرے لالدہ سونا تیرے لالدہ دنیا تیرے لالدہ سونا 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 تیرے لالدہ مکرین والیاں مدین جان والیاں تھیٹے کھانے والیاں سینے لانے والیاں تیرے باجوں ڈکے آنوں کسے نہیں سبا دنیا تھی آیا کوئی تیری نہ ہر مسلمان بائی بل گیاں کھیں دنیا تھی آیا نہ مثال دا دنیا تھی آیا کوئی تیری نہ مثال دا اللہ باغ دی ہم دو سناتو بات درود نبی اکرم نور مجسم شافہ محشر آقا نائمدار آدنی تاجدار حبیب پر بردگار شب اصرا کے دلحا جانے کا اناد بلکہ جانے جہانے کا اناد جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ رہ و بارک Yin صلی اللہ علیہ مبارک و حرمار دے اندر درود و سلام اللہ حدیعہ نظرانہ پیش کرنے تو بعد عزت اللہ اقسامین و ناظرین اللہ کریم اللہ کروڑہ مرتبہ شکرے کہ اس پاک ذات نے سنسار رمضان مبارک دے اندر اپنے گھر بیٹھن دی توفیقی کریں اور اللہ کریم اللہ لکھت کروڑہ مرتبہ شکرے کہ اللہ کریم نے اس برگتاں اور رحمتاں والے مہینے دا صدقہ سنسار انسحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائی آج دوسرا جمعہ دل مبارک آج میں اس بی بی دا ذکر کر لگا اس ختون دا ذکر کر لگا بابا جی کائنات اندر ایک ایسے بی بی ہے جنہو ختون جنت کیا جاند ہے جنتی اورتان دی سردار او حضرت امام حسن سے حضرت امام حسین دی ماں اے جملے سمات فرمائی جی حضرت امام حسن حضرت امام حسین دی ماں جنہو ختون جنت کیا جاند ہے کہ جنتی اورتان دی سردار آج اس بی بی دا ذکر ایک مسجد جو ہو رہے ہیں کہ جیڑا حسن سے حسین دی جنت جسمان دے قدمت حلوینا اس فاطمہ دی جنت جسمان دے قدمت حلوینا جناب ختیجہ تلکبرہ آدھے جناب ختیجہ تلکبرہ میرے نبی پاگدار کی پہلی بی 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 مومنین مومنہ دیما اور زوجہ رسول اور جگر بطول اے جناب ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ وسلم آج توڑے سامنے ہونے 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 تو پڑی توڑی 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 سماد فرمایا جی لکھاں کائنات تلکھاں شادیاں ہونے ہیں لکھاں نکاہ ہونے ہیں آج ماں جناب ختیجہ تلکبرہ دی آدمت شان پڑھتے ہیں یہ کتابات اندر موجود ہیں تسی توجہ فرمایا جی رب کعبادی قسم میں اللہ قرآن اللہ نے فرمایا نبی دیا بی بیا مومنہ دیا مومنہ دیا مومنہ دیا مومنہ دیا توجہ فرمایا جی اللہ اللہ کی خبانہ سلامت رکھے نبی دیا بی بیا مومنہ دی ماما نے ماما جی رب کعبادی قسم میں امادہ پتر حیاء کردگ نے گھر کردگ جیڑہ پتر مان دا نا فرماں ہوئے اور پتر چنگا نہیں ہوں گا نبی پاک نے گیتیاں یاراں شادیاں کنیاں شادیاں حضور نے یاراں شادیاں گیتیاں اور میرے قریم نبی نجید صاحب نے پہلے شادی جس عورت نلکی تھی ہے اس ختون نلکی تھی ہو اس ختون ملکہ اے عرب گیا جانے ترجمہ سمجھوں ملکہ عرب کی ہے عرب کی ملکہ جنابِ ختیجہ تلکبرہ او سویلے زمانہ جہلیت اندر وی آب صدیقہ ویسن تیتیقہ ویسن جنابِ ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ او سویلے قائنہ نالو پاک ویسن تے صاف ویسن تے پورے مکہ اندر ساب نالو نال امیر بی بی دانا جنابِ ختیجہ تلکبرہ سویلے سمجھے جاری ہے توجہ فرمائے ساب نالو امیر بی بی دانا جنابِ ختیجہ تلکبرہ توجہ فرمائے میں کتابہ اندر پڑے ہیں کہ جنابِ ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ او بی بی نے توجہ فرمائے کہ عرب دے اندر مکہ دے اندر کوئی کار ایسا نہیں سی جنابِ ختیجہ تلکرزانہ لیا سمجھا رہے ہیں جیڑے سنو نو دے اندر سمات کرے مکہ کے کوئی کار آج یہ ایسا نہیں سی جنہیں کرزہ جنابِ ختیجہ ملما چکے ہوئے پورا مکہ کرزوئی سی جنابِ ختیجہ تلکبرہ اور توجہ فرمائے جائے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامنی او درو جنابِ ختیجہ تلکبرہ دی پاک دامنی آپ دی پہلی اشادی ہوئی خامد ہو گیا فور بیوہ ہو گئی اولاد سی و سخاندی چونی تے پورے مکہ دے اندر جیتے ختیجہ تلکبرہ دا چرچہ زیر کہ جنابِ ختیجہ بڑی مالگار نے تے بڑی سخین ہے او تو کسے آگے دسیاہ ختیجہ مکہ دے اندر تیرا چرچہ پڑھا ہے اورتاں ویچوئی مرتاں ویچوئی کہ ختیجہ ملکہ ایناتے ملکہ اربے ملکہ لیکن ختیجہ میں سوئے ہیں کہ مکہ بیچے محمد آیا ہے اے او دی نکرانی دا سر یہ توجہ فرما ہے مکہ بیچے محمد آیا ہے او ایڈا باد بازے ایڈا سچائے انہوں سادت بھی آکھیا جانتا ہے انہوں امین بھی آکھیا جانتا ہے بابا جی کتی دشمن نے دشمن کو امانت رکھی بندے دا دشمن ہوئے دشمن دشمن کو امانت نہیں رکھ دا انہوں نے سکے برا سکے برا امانت نہیں رکھ دا کیونکہ انہوں خیانت بڑی ہوں دی توجہ فرما ہے مکہ دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کردار آلی شان کردار سی کہ مکہ دے چوتری امانت زہرہ باغ دے بابا کو لکھ دے اور او امانت جڑی حضور بھی جانتی سی انہوں نے سارے مکمہ انگرسن کے لئے خیانت نہیں ہونی ہونی انہوں نے توجہ فرما ہے ایک خبر پہنچی جناب ختیجہ تلقبراہ کو اور جناب ختیجہ تلقبراہ دا کافلہ بابا جی تجارت جو آسے جانتا سی او میں کافلے دی روداس فرانی ہے توجہ نہ سامات کرے امانت بازہ ہو جائے تے پتہ لگے کہ بیوییوں کے خامدی ہیں آج میں وفا پڑھنی جناب ختیجہ تلقبراہ دی موضوع دے نال تے موضوع سنوں کے پہلی باری تیری عشق نہ توجہ نہ سامات فرمایا جائے بابا جی کافلہ تیار مکہ دوی چوجہ دی تجارت جاندی سینے شام کافلے جاندے سینے بھونگے وچ بین علیہ ساب نالو بڑا کافلہ جناب ختیجہ تلقبراہ دا سینے اے جو میں سمجھو جناب ختیجہ تلقبراہ دا سینے ان توجہ فرمایا جی جدو آکے جناب ختیجہ نے یہ خبر پہنچی نہ کہ مکہ دویچ محمد دے جدے حسن دا ویسانی کوئی نہیں جدے کرگار دا ویسانی کوئی نہیں جناب ختیجہ تلقبراہ نو پتہ لگا آپ نے پیغام پیج ہے جناب ابو تعلق کو پیغام پیج کے کیا کہ اسی اجازت دے ہوتے اپنے پتیجے میرے کافلے دلال پیجو تے کافلے دا امیر بنا کے پیجاں گے اے جملے سنے کافلے دا امیر بنا کے پیجاں گے عرب تریف پڑ کے بے کچھ جناب ختیجہ تلقبراہ تو کافلہ تجارتا جاندہ سی تے ادھا مال راح ویس اچھ لیا جاندہ سی یہ سمجھا جاندہ سی ہے بی بی اینے کی کر لے ہیں اگر ت elasticity ادھا تلقبراہ راح ویس اچھ لیا جاندہ سی داکنوں تے چورلوٹ لندے سن تے حضرت ختیجہ تلقبراہ نے پیانا پیجیا حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب تجارت viu حضرت ابو طالب کردے نہیں فتیجے جناب ختیجہ تُلک براہ بغام آیا ہے کہ کافلا جانا ہے مکہ تُو شام تجارت کافلا جانا ہے تو دا تیلے کے تو انو امیر بنا کے پیجے جائے جائے فرمائے چاچے جائے حضور دا کردار ایسا ہی چاچے دا گیا کردے سن ماما سمجھے اندیاھئے ہیں کہ جائے گا کردے ماما دی تربیت کو دو سنایا کرے ماما دی تربیت دی تندی آنا اے تربیت دی اے حضور دی تربیت دے خواہ چاچا جی میرے باپ دے جان دواد ماں تم باپ سنجھے بابا جی ادھر خبر پہنچ گی جناب ختیجہ تلک برانو کہ کافلہ تیاری ہی تجائے حضور تیاری ہی کافلہ تیار ہویا جناب ختیجہ دیکھ بڑا خاص غلام سی بڑا خاص غلامہ بھی جو کوئی خاص غلام دے ایک بڑا خاص غلام سی جناب ختیجہ دا رازدار سی ادھر ناسی جناب محصرہ توجہ کی تھی دوسری جناب ختیجہ نے ایک محصرہ سلایا فرما ہے کافلہ تیاری ہی تیاری ہی انہوں تو انہوں دسوں سے کافلے ہوئے جو کنے سنے سن جیڑے مکہ تو تجارت باست شام جارے سن ایک کافلہ پہلا کافلہ حضور دی سر برائی وچی بڑا جناب ختیجہ دا مال لے گئے اس کافلے ہوئے جو کنے سن پانچے سو سو میں نے توجہ فرما اس کافلے ہوئے جو کنے سن انہوں توجہ فرما کہ پانچ سو اونٹ دی کتار لائی جائے جائے پہلا اونٹ کی تھی ہوئے گا آخر والا اونٹ کی تھی ہوئے گا سارے مکہ دے چودری کٹھے ہوگے آگے اکھل لگے ختیجہ پہلا ہے موسانو امیر بنا کے بیجنی سینس ہیں جنہوں تجارت کی تھی جنہوں تجارت دے اصول قانونہ دے نہیں پتا اس محمد نو کمان تے چھڑی انہوں سپاہ سالار بنا کے بیج رہی ہیں فرمایا میں تو آتو بیکھا یا محمد نو بیکھا آئے 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 میں تو آتو بیکھا یا مصطفیٰ نو بیکھا عزیز نے بڑ جملے تھا ماتی کریا رہے ہیں جنابِ محصرہ جنابِ ختیجہ نے سامنے کھڑا کیتا رہے ہیں سامنے کھڑا کرے کے فرما دیا نے محصرہ آتو میرا خاص مولہ میں جی بی بی جی ہمک ہماؤے یا ڈار رہے ہیں فرمایا کافلے پہلا بھی جاندے رہے ہیں امیر بھی پہلا بھی جاندے رہے ہیں تجاہ جہا دیر پہلا میں ہوندی رہی ہے اے محصرہ آئے آج امیر بھی بکھرائے ہیں آج سپاہ سالار بھی بکھرائے ہیں آج اونٹھا دی کتار بھی دیا دائے ہیں ہاتھے باڑے کی عدگیتی بھی بی جی ہکماؤں ہیں فرمایا میں سرا کمیں کچھ بھی لیکن آئے ہیں ہاتھے بھی ٹیوٹی ہے محمد وال خیال رکھنا آئیں اس امیر وال خیال رکھنا آئیں کائنات علیوں جم نے سنیا رہے ہیں جنابِ خدیجہ در گبرہ سلام اللہ لینے ہیں ہجدو جنابِ محصرہ دیل بھی لائی ہے جنابِ خدیجہ یا دیانے وے محصرہ اس محمدہ چلنا وے کھنائیں اے تا اٹھنا وے کھنائیں اے تا بہنا وے کھنائیں ہاتھ جوڑ کی عدگیتی بھی بی جی اے کی گل پڑ گئی ہے فرمایا میں سنیا آئیں اے محمدہ چلنا وے کھنائیں اے تا اٹھنا وے کھنائیں عزید علی منجم نے سنیا رہے ہیں یہ جنابِ محصرہ دیل بھی لگ گئی اے اونٹ دیا روئے ہیں ابو جہل بھی نالیں ابو لہب بھی نالیں آنکھن لگے محصرہ آئیں اسی مکہ دے چوترییاں دوسری چوترییاں نو چھاٹی گئیں ایک نوجوان مونڈے نو سپا صدار بنایا ہے محصرہ یا کھن لگا کسے نیوبا یہ میلا آڈر نہیں اے مالکان دا یادار اے مالکان دا یادار ان مسلمان بھائیوں جملیں سنیاں جدو یہ گل کی تھی اے مالکان دا یادار خرمایا جے گل منی جان دی جے آج امیر نہیں آج نوکر بن کے جانا جے آج گلام بن کے جانا جے جے نہیں جانا تھی توڑی مردی بابا جی مقید سرنار حیران نے اُت کوئی آواز آئی حیران نایا وہ میرا محمد آج بھی اللہ ہے میرا محمد کل بھی اللہ ہے آہ 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 آ آہ بابا محمد جاہی ہائی 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 تھوچہو جی، تھوچھو توجہو کرے گا یہ بڑی میرے بڑی 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 جناب خدیجہ تنک برا دا کافلہ ہوتا کافلے بیچ کنے ہوتی نہیں آپ فرما لگے جے دل کردہ جے دنال ٹور جاؤ تو جے نہیں دل کردہ تو دفع ہو جاؤ آج امیر محمد ہی بنے گا اے جناب ختیجہ تو کمران امیر بنائے مالکہ ہی مرضیوں دی جنہوں مرضی سردار بنائے فرما ہے تو اسی نوکر جنوکر بن کے جانا جا آپ پس وہ چاکن لگے میں خود ختیجہ بھی دیتنا ہے سیانی ایک منڈے نو جوان نو ایڈا وڈا کافلہ دے کے تجارت باستی پیج رہی ہے بابا جی بابا ہی اٹھے اے اون جملے سنے جس ویلے اٹھے کتار لگی حضور صاحب نالو اگے میرے نبی دا ہون صاحب نالو اگے وے کتار لگی ہوئی اے جیدو کافلہ مکہ جو نکلے ہیں نا تو جناب ختیجہ تو کمران اپنی کو اٹھی دیچھاتے کھڑی ہیں صاحب نالو اگے وڈا کا آبی جناب ختیجہ دا سی مکہ بیس سمجھ آرہی ہے کہ ہی گئی توجہ فرمایا جیے نبی دا ہی گھل سنا رہے ہیں صاحب نالو اگے وڈا مکان صاحب نالو اچھا مکان سی چھاتے تے چاڑ کے نال نکرانیاں نال نال لیا فرمایا آؤ ہاں ویکھی یہ کافلے دے پہلا ہمیں گے ختیجہ دے گئے نے آج کافلے دا سردار بدلے آئے 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 آج کافلے دا امیر بدلے آئے آج ویکھی یہ کہ کافلے دی شان کی یہ کافلے دا مقام کی یہ توجہ فرمایا جیے سب نالو اگے حضور دا اٹھے تے میسرہ نے حضور دے اونٹ دی لگام پھڑی آئے 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 واہ میسرہ تیرے مقدران تو قربان ہو جائیے تو غلامی حضور دی کرنا پہ غلام حضور دا اونٹنی دی لگام پھڑ کے اونٹ دی لگام پھڑ کے جا رہے ہیں گئے گئے جنابِ ختیجہ تلکبرہ نے ویکھیا تے میرا ایمان تے وجدان اندہ اسے کافلے تے رابدہ نور برسدہ ہوئے گا اسے کافلے تے رابدہ نور برسدہ ہوئے گا ان جملے سنے جی بابا جی کافلہ چلدہ 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 آج موضوع علیہ دا ہے جنابِ ختیجہ تلکبرہ دا موضوع ممبران تے بیان نہیں ہوندہ جی قدی سنے آجے مکمل تے توجہ کرو یہ موضوع لوگوں نے پتا ہی نہیں جنابِ ختیجہ کون ہے قسم خدا دی اور آلِ نبینا البیار رکھن آلے ہو یہ موضوع بھی سنے آن کرو آج وفا سنے ہو جنابِ ختیجہ تلکبرہ دی بابا جی کافلہ چلدہ چلدہ سفر کردہ جا رہا اچانک سب بنال آخر ویچ دو اونٹ جڑے زمین تے بے گئے جملے توجہ نہ سماعت کرے آجے توجہ ہے دو آجی دو اونٹ زمین تے بے گئے بابا جی عرب دے اندر جیڑے اونٹ کافلے ویچ جاندیاں بے جاندے سننا انہوں نے نحوصت سمجھا جاندہ سی کی سمجھا جاندہ سی نحوصت انہوں نے کی کی دا جاندہ سی انہوں نے سمان لاکے تو انہوں نے زبا کر کے تے خواہ دیتا جاندہ سی تے جیڑا اسے اونٹھان دے مالک ہوندہ سی انہوں نے واپس بیج دیتا جاندہ سی اے عرب دا رواج سی اے عرب دی ریت سی حضور دا کافلہ ٹوڑیا سب انہوں پچھلے دو اونٹ زمین تھے بہ گئے حضور جا رہے ابو جاہل آخر لگا جی اور کافلہ رکھو جی کی ہویا جی اونٹ دو پچھے بہ گئے اے تے کافلے دی شروعات ہی صحیح نہیں ہوئی اتوجہ فرمایا جی جیڑے بہری ہوں دے وہ گلتیاں لاب دے بندے دی گلتی لوے اے بے خو جی کیسا کافلہ ساڑھی ورہی ایک اونٹ نہیں بیٹھا جو دو اونٹ بہ گئے نے اے تے شروع کافلے ویچی نحوسہ شروع ہو گئی جناب محسرہ نے حضور نو جا کے عرض کی تھی حضور میرے نبی نے فرمایا کافلہ جاندہ کیوں نہیں حضور پچھے دو اونٹ بہ گئے نے ارب تیری تے رواجے کہ اگر کافلے ویچی کوئی اونٹ بہ جائے تو انہوں نے حوسہ سمجھے جاندہ ہے انہوں زبا کر کے تے کھا لیا جاندہ ہے اوہ تے مالک نو واپس بیج دیتا جاندہ ہے کہ وہ بندہ چنگا نہیں ہو اونٹ چنگا نہیں میرے نبی نے فرمایا میرے ہوں دیاں کیوں کے براندے ہو عزیزہ نے منجملے سنیا آج ہے میرے نبی چل دے چل دے اونٹھا دے کولائے نے میرے نبی نے اونٹھا دے کنویچ گل کی دی ہیں فرماہت لگے ہو چل دے کیوں نہیں ٹر دے کیوں نہیں اے بھونکی علیوں اونٹھا دے بچوں آواز آئیے کمڈی والی آہ اسی حلی ماندی اونٹھنی تو کمزور دے کئی نہیں اے ہے اسی حلی ماندی اونٹھنی تو کمزور دے بھئی رہی حضور آج نے تر دے کیوں نہیں پھر چل دے کیوں نہیں بابا جی اونٹھ بولی آئے ہاں دے کمڈی والی آہ اسی پڑھا ہی خوش نصیبہ حضور آج کا فلے بچی اللہ نایا چار چار یار آج کا فلے بچی اللہ دا یار ٹرے آئے آج کا فلے بچی نبیان دا امام ہے حضور آنڈے نے اٹھ دے کیوں نہیں ہاں دا کمڈی والی آہ آسان دواں نے ارادہ کیتا ہے حضور سب نلو اکین ہے آسی سب نلو پیچھے ہیں سانو نبی دی دید ہوں گی کوئی نہیں حضور کو ناچے را لبدا کیوں نہیں میں پچھلے ہی اٹھوں نے اکھیا ہوئے زمین دے بے جاؤ ان اکھیاں یہ زمین دے بے تھے پھر قلد چھوڑی چل جانی گے ہوئے میں اکھیاں کبرانا رحمت اللہ علمین ساڑے نالے سبرانہ کے ہوں گے رحمت اللہ علمین کافلے تاثردار ہے کافلے تاثردار ہے حضور آنڈے نے فیر اندھا سندوں میں صلاح کی تھی دو بھی اونٹ پریشان نہ ہوئے حضور آنڈے نے کیتے ہیں پرانیاں کیتے ہیں حضور جانور آنڈے نے زبان سمجھتے ہیں سندوں میں جو کرے انہاں دو ماں اٹھانے صلاح کی تھی زمین دبیا جائیے ایک کاکھر لگا جو بیٹھا تو چھوڑی پھر جانیے سانو دنوں خوصہ سمجھنا انہاں اکھنا اوڈو کا محور سی آج کا محور ہے آج رحمت نال بھی جان دی آج کرم پہ نال جان دی وہ بھونگے ویچ بین آلے رب کاپت پہ قسمی توجہ فرمائے حضور نے جا ہاتھ میرا فرمائے ہون راضی ہو آئے ہائے ہائے اللہ نے سلام دیا دا ہون راضی ہو حضور راضی ہیں فرمائے چلو تو روح ہے بابا جی ہوں اٹھوٹ کے دور پہ ہون رفتار بھی بکھری ہے آئے ہائے ہون رفتار بھی بکھری ہے اے حضور دی کرم بیکھو حضور دی رحمت بیکھو میں مختصر کر کے ٹائم بالکل کلیل ہوندہ ہے جو میل دے ایک آفلا ملک کے شام پہنچ گیا جی تو انہوں پتہ جو منڈی ویچ کوئی تاجر جان دا ہے سامان لائے کے تو اٹھے لاندہ ہے ٹھئیہ لاندہ ہے تے سارے جنہیں بھی مکہ دے چودری سنو اپنا اپنا ٹھئیہ لائے کے بے گئے جو جو سامان مکہ چکے آسی جناب خدیجہ دا ہون جناب محسرہ کی پہ بین دینا جناب محسرہ تجارت والنی بیکھرے اونٹھاں والنی بیکھرے مکہ الولنی انہوں دے لوکاں والنی بیکھرے چہرہ مستقعات ہون دے آکھ جناب محسرہ دیوں دی آکھ جناب محسرہ دیوں دی انہوں توجہ فرمائے حضور وے کوئی سامان سامنے رکھے سارے پہ آواز لاندھنا آو جی خرید لو میرا نبی بولدہ کوئی نہیں جملے سنے حضور بولدے کوئی نہیں حضور لب کھولدے کوئی نہیں مسلمان بھائیوں میرا نبی خموش کھڑا ہے ہوئے مکہ دے وڈے وڈے تاجر مکہ دے وڈے وڈے ماہر تاجر سامان سامنے رکھ کے آوازہ لاندھنا بابا جی شام والے ہوں دے سارے چکر لاکھیں جدو میرے دے تیرے نبی دے سامنیوں گزر دے بابا جی چیز والے نہیں دے حضور دا چہرہ میکھی جاندھنا حضور دیا ظلفہ میکھی جاندھنا حضور دا وڈہا دا چہرہ انسان آگیا ہے حاج منڈی وڈے وکھرہی بندہ آگیا ہے جدا چہرہ بھی سون آئے ہیں جدا لباس بھی سون آئے ہیں جدے ہاتھ بھی سونے ہیں جدیا ظلفہ بھی سونے ہیں بابا جی چھومنے سونیاں ہیں میرے نبی دے سامنے آکے کھڑیوں دینے حضور آنڈے نے کی لینہ ہے ہاتھ جوڑ کے آنڈے نے جو دل کردہ آجے آج دے دیو آج دے دیو آج دے دیو آشانی ہے مدھیں چمک دلان نورانی ہے آئے کالی ظلفت یاکی مستانی ہے مغمور یکی ہنمد بریان بابا جی پوری منڈی خالی ہے جدر اللہ دا یار کھڑا ہے او در پورا شام کھڑا ہے جس جگہ دے پورے شام علیہ سارے ہوتے ابو جہل ویکھے ساڑی عل کوئی نہیں ہوندہ ایسا نو جان دے بھی نے پھر بھی ساڑی عل نہیں آرہے بابا جی بندہ پرانہ منڈی وے چووے لوگ جان پیشان علیہ ہوندے ابو جہل وازہ مارگو ساڑی عل بھی آورد ہونا کہ آئیے کی میں سونے بڑا نال لیندہ جے آئے 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 جڑے بولے اللہ تنسلام دیتا آئیے کی میں سونے بڑا نال لیندہ جے بابا جی توجہ فرمایا جے اے سمان تجارت دا ختم ہویا جناب محصرہ بیکھی جان دے نا جیڑا گاک ہوندے نا حضور جن نے بیسے مانگ دے نا انہیں دیں دے بابا جی ایک بیس بھی نہیں کی تھی جن نے حضور نے ڈماند کی تھی انہیں دیتے نا تے سودا ہوندے تے او جڑے گاک سودا لیندہ دے نا اونا دا اکھ جڑیو سودے تے نہیں حضور دے چہرے تے بھی حضور دے چہرہ مبارک تے اے آنکھ لگیئے بابا جی تم نے توجہ نہ سمات کر رہا جی توڑا ایمان تازہ ہو جائے گا اے مختصر کر لگا یہ کافلہ تجارت دا منافع بکس ہو گئے تو جیدو واپس ٹوریا نا واپس کافلہ آ رہا مکہ تو پہلا جیدو کافلہ جاندہ سی تھی اگر ایک پیغام پیجیا جاندہ سی جی کافلہ آ رہا جناب خدیجہ دلکبرہ نے پیغام پیجیا کہ کافلہ نو حج مکہ دے اندر انٹر نہیں اون دینا میں مصطفیٰ دا استقبال کرنا ہے آئے 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 توجہ فرمایا جی کافلہ حج انٹر نہ ہوئے اندر ان جناب محصرہ حضور دا گئے اونٹھے سابنال زیادہ منافع اس تجارت میں جناب خدیجہ دلکبرہ نوے سابنال زیادہ منافع جناب خدیجہ اپنی سہیلی دے نال پہلے چھاتے آگئے حضور آرے نے جناب خدیجہ ویخریہ نے تھی اپنی سہیلی نوے بول کے آن دی آنے اے جننے آن دے نینا مکہ دے لوگ اے این جے اے اون جے میں نے انہیں سونا لگتا ہے آئے 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 میں نے سونا محمد انہیں سونا لگتا ہے اتو آب آدھائی سونا کیا انہیں لگتا ہے سونا ہی ایڈا بنا کے بیجیا ہوئے ہیں آئے 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 اسی سونا ہی ایڈا بنا کے بیجیا ہے ہن توجہ فرمائے جے مسلمان بھائیو جناب خدیجہ تلکبرہ تا کافلہ آگیا سمان ونڈے آگیا حصہ دیتا گیا جناب خدیجہ نے ارض کی تھی کہ حضور نوحجے نہیں بیجنا سونا نبی نوحجے نہیں بیجنا محسرہ نبولا ہے فرمائے محسرہ درہ ساری روداد میں نے سنا ساری کہانی میں نے سنا کافلہ کی میں ٹو گیا کافلہ کی تھے بیٹھا محمد کی میں بھول دا سی محمد کی میں مسکران دا سی محمد کی میں چال دا سی محمد کی میں اٹھ دا سی محمد کی میں گفتگو کر دا سی محمد منڈی دے اندر کی میں اس خدا بیچ دا سی اے منو داستے سینا بابا جی جناب میں سرادیاں کھاں ویچیں اتھرو جاری ہو گئے آکھیں لگے بی بی جی بڑے بڑے عرب دے سرطار وے کھینے وے بڑے بڑے عرب دے شاہ سوارے وے کھینے پر بی بی جی منو توالی قسامے میں محمد تو سونا وے کھیا یہ کوئی نہیں جناب خدیجان فرمان دیا نے محسرا بول دے سی اے منو گے دی جامیہ مصر ویچ بینہ لے ہو جناب میں سرانے اتھ جوڑے نے حرض کی تھی بی بی جی میں کی دسان محجدوں کافلے دینا لے بی بی جی جتھے جتھے محمد چل دائے جتھے جتھے محمد ٹردائے بی بی جی سر ج چڑ جائیوں دا جے اے پانچ سو یوں ٹھان دیو تے کڑکنی تو بلکیوں دیئے جسے یون تے محمد محمد سوارے بی بی جی میں پندل ویٹھے نے آہ کے محمد چھا کر دے دے بی بی جی میں بے ناکیاں جتھے جتھے حضور چل دے نے ہوئے میں جانور ویٹھے نے میرے نبی رہترہ میں کر دے بی بی جی میں مندیدہ حال کی دسان سارے مقید سردار ایک پاسے نے بی بی جی محمد بولے بھی کوئی نہیں بی بی جی محمد لبے کھولے بھی کوئی نہیں بی بی جی میں کی تساؤں چیڑائی اس محمد نے چیڑے نووے دا سی بی بی جی مال بھی لئی جانتا سی تیل بھی تئی جانتا سی حضیدہ نے من جملے سنیاں فرمایا میں سرادہ سکیوے کی آئی بی بی جی یہ پڑی میں شانایا لا بندار بی بی جی محمد بلے مقام لا بندار ہوئے دا یا دو جانور وی کر دے دے ہوئے نا دا یا دو انسان وی کر دے دے تینا تالیوں چملے سن جایا نے جناب خدیجہ نے فرمایا میں سرادہ مانگ کی مانگ نائے ہنے باپا جی چملے سنیا نے جناب خدیجہ جن قدمانوں ہتھ لائے نے فرمایا بی بی جی میں نمک حرام نہیں میں نمک حلالا بی بی جی توڑا نمک کھاتا ہے بی بی جی توڑے کروچ پرورشی پائی ہے بی بی جی نہ مال چھائی دائے بی بی جی نہ دولت چاہی دیئے بی بی جی میرا دل گوائی دیندہ ہے ہوئے وقت قریبے جدو محمد دلہا بڑھ گے خدیجہ دی حویلی آئے گا جدو خدیجہ دی حویلی سونا محمد ہوئے سج سمری کی آئے گا دلہا بڑھ گے آئے گا حرج کی تھی بی بی جی نہ مال دی لولے بی بی جی نہ دولت دی لولے خرمایا میں سرام مانگ کی مانگ نائے ہوئے میں مکہ دی ملک آمہ ہوئے میں مکہ دی آمیل ترین خدونا تم میرا کم کی تیم میں راضی ہو گئی حرج کی تھی بی بی جی یہ دوسری راضی ہو جے گنام نو راضی کرنا چاہ دے ہو کی گویلہ یوں نہ آئے ہوئے دوسر محمد دی زوجہ بن جانا ہے ہاتھ جوڑ کے میں سرانے ربی دی بی بی جی منو کلیانا چھڑی آجے ہوئے میں محمد موجزے ہوئے خوایا وہاں ہوئے میں محمد دی گفتار ہوئے خوایا وہاں ہوئے میں اللہ دی نبی دی گفتار رفتار ہوئے کی ہے بی بی جی میں نمک حلال کرنا چاہنا مانگ ہوئے میں سرام مانگ کی مانگ نائے بی بی جی دوسری اللہ دے نبی دی بی بی ہوگے بڑا بڑا ہی مقام ہوئے گا پھر بی بی جی جدو محمد بیرے دلہن بڑھ کے جاؤ گے پھر میں نمی محمدہ گلاہ بنا لیا جے پھر میں نمی گلاہ بنا لیا رہے حضیدہ نے بنے جملے سنیانے جنابی خدیجہ دی دلوٹ ہوئے میرے نبی دی محبت آگئی حضور پہ فریفتہ ہو گئے ہیں یہ سنیان پی جی آئے فرمایا جاؤ محمد نو آکھا اگر تیرا دل کردہ ہے کہ پھر امد کے دل ملکہ تیرے بیڑے انشان دیئے جملے سنے آجائے قسم خدا دی دل تڑ پہ جانتا ہے جنابی خدیجہ دلکبرہ نے سنے آبی جا نکاہ دا جملے سنے آلے نے مسلمان وائی حضرت ابو طالب نے پتہ لگا فرمایا میں پھر تیجے قلق اسلام فرمایا محمد تیرے نکاہ دا پیغام آیا چاچا کی دی طرف ہوں فرمایا خدیجہ دلکبرہ دی طرف ہوں بابا جی قسم خدا دی بڑے بڑے سردار دا دل دل سی کہ جنابی خدیجہ دلکبرہ نکاہ ہو جائے پر کسے نو قبول ہی نہیں کی دا اے محبت دی داستان ویکھے اینجی دی بیوی ہوئے تیرے خامد نبیان دا امام ہوئے اے جملے توجہ نہ سمات کرے آجائے جل بڑی سونی سوننا لیئے نکاہ دا پیغام نکاہ شروع ہو گیا ٹائم بلکل مختصر ہے تو انہوں پتہ ہے حضور دے نکاہ دا خطبہ کینے پڑے ہیں توجہ نہ گال سننی جائے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاہ دا خطبہ جنابی ابو طالب نے پڑے ہیں اے وکری گالے لوگ انہوں مسلمان نہ سمجھیں لیکن کدھی خطبہ دے پڑھو کہ جنابی حضرت ابو طالب نے حضور دے نکاہ دا خطبہ کینے پڑے ہیں الحمدللہ اللہ ذی جعالنا من ذریعت ابراہیم فرمایا اس رابدی طریفے جنہیں سانو ابراہیم دی ذریعت ویچو پیدا فرمایا ذریعت کہندے نے آل ویچو سانو ذریعت ویچو پیدا فرمایا بابا جی توجہ فرمایا جی اے جدو نکاہو یا نا جنابی خطیجہ دلکبرادہ بڑی امال دا ساں حضورنا بڑی محبت سی کارا آگئی ہیں تو بابا جی جدو کسے امیر دی بیٹی کسے گریب دے کار جاوے تو دے بڑے نخرے ہوں دے وہ کہن دی میں برطن بھی نہیں تو میں کپڑے بھی نہیں دونے کیونکہ ساڑھے ابے نے قدیسانو تو انیس ان دیتے ساڑھی ماں نے قدیسانو کامنی سی کرن دیتا حسند نہیں کرنا انا عورتاں واسطے مثلے جنابی خطیجہ تلکبرہ سیرت آب دی بابا جی پورے مورے مکہ ویچو سا بنالو امیر ہو رہت دے تے حضور دے ویڑے آئی ہیں تے جدو برات واپس آئی تے بابا جی زمین تے بستر لگا ہوئے ہے توجہ کرے ہو جملے اللہ زمین تے بستر لگا ہے آکے نہیں آکے جی میں زمین تے بہنے ہاں میں زمین تے بہنے میں تھلے بھوانگی میرے نبی نے فرمایا خطیجہ تُو مالدار ہے تیرا اٹھن بیٹھن بیا اللہ ہوئے گا یہ محمد دا ویڑ ہے تے نراز نہ ہوئے تے بابا جی قدمہ نو ہتھلا کی عرض کیتی سونے ہیں نراز کی میں ہوا میرا مال بھی تو آڑا بے تے خطیجہ جی جان بھی تو آڑی نہیں کیتی وفا کیتی حضور نت اے نہیں آکے ابھی تو آڑکار تے کھانو کچھ نہیں میں گیڑے وفا ویچ پھاس گئی یہاں اتھے تے کھانو کچھ نہیں اتھے تے روٹی نہیں لب دی اتھے تے دو دنی لب دائی اتھے تے کوئی اور چیز نہیں لب دی شکوے شکایتان جگہ خاند نا کرے نا وہ وفادار نہیں ہوں دی امریکہ یاد رکھے شکوے شکایتان کرنا لی مال نل پیار کر دی دولت نل پیار کر دی اپنے خاند نل پیار نہیں کر دی جنابِ خطیجہ نے مال نل پیار نہیں کی تا نبیوں دے امام نل پیار کی تا ہے توجہ کرے جی مقلاوہ لینہ ہو دے جستر بابا جی میں سےیلت پڑھئی روٹی جنابِ خدیجہ دی کدھی ملکہِ عرب جنابِ خدیجہ کدھی بھی کسے بندے دے آون تے اٹھے کے کھڑیاں نہیں ہوئی نا اور حضرتِ خدیجہ دلکبرہ ایڈی امیر بی بی سی جس کرسی دے بیندیاں سا نا اس کرسی دیاں لگتاں جڑیاں نا اس ہونے دیاں بڑیاں سا نا بتا نہیں تو انہوں سمجھوے جاوے نا آوے جملے بیلی باری سون رہے ہو تے جس کرسی دے طولہ کے بیندیاں سا نا بیک سیڈ وے کھو جی اپیشلی سیڈ او یکودی بنی ہو اسے ایڈی امیر بی بی جنابِ خدیجہ دلکبرہ پر وفادی ہاتھ نہیں کر چھڑی مصطفیان جی جی توجہ توجہ کرے آجائے ایڈی امیر بی بی کدھی اٹھے کے کھڑیاں نہیں ہویاں بابا جی توجہ کرے آجائے تے جی تو اپنے کار واپس گئی ہیں نہیں تے حضور باروں آرہے تے نکرانی نے آکے آکھا کہ بی بی جی محمد آرہے نہیں اے ہون جملے سنیں ربِ کعبتی کا سبب جنابِ خدیجہ دلکبرہ دے دو سو غلام سن تے دو سو نکرانیاں سن کنیاں؟ بولو دو سو نوکر دے دو سو نکرانیاں دو سو نوکر دے دو سو نکرانیاں جنابِ خدیجہ دلکبرہ دیاں سن توجہ فرمایا جی ایک گل بڑی سنو رہا لی جی تو اڑا ایمان نہ تازہ ہے ہمیں جرمدار میں گل اندروں سنیں آکے بی بی کہن لگی خدیجہ جی محمد آئے نے بابا جی جدو حجہ بے خدیجہ دی حویلی نے میرے نبی نے اندر قدم رکھی آئے جنابِ خدیجہ کرسی تو اٹھے کے کھڑی جائے اٹھے کے استقبال کر کے دوسری آئے اے کائی نہاں تالیاں اے پی بی اوئی مفادہ روندی ہیں اے بیڑے مچھا ماندہ بے اٹھے کے استقبال کریں جنابِ خدیجہ دلکبرہ اٹھے کے کھڑیاں یون یون نکرانی کہن لگی بی بی جی آج دکھتے اٹھے کے کھڑی نہیں فرمایا اٹھے دیکھ میں ہوئے مکہ بیچ کوئی ہے جدہ لپی آئی کوئی نہیں جنابِ خدیجہ کھڑیاں جاوے جی جی مسلمان بھائیوں تو وجہ کریار اے نکرانیاں سامنے آیاں دو سو نکرانیاں بھی سامنے آنکھاں لگیاں بی بی جی سانو حکم کرو ہسی کی کریئے فرمایا دونوں ایک کی حکمیں آج دونوں میں آزاد کرنا ہے آج دونوں میں آزاد کرنا ہے آج آزاد کرنا ہے دو سو نکرانیاں دو سو ناکھاں ہاتھ بان کی آخن لگے بی بی جی ساڑے گل مال کوئی نہیں بی بی جی ساڑے گل دولد کوئی نہیں بی بی جی مال تید بند آزادوں نے فرمایا خدیجہ دا آج آنداز وکھرائے اے مسلمان بھائیوں جملے سنیاں جنابِ خدیجہ نے فرمایا غلاموں آج مال نہیں چاہیدہ آج دولت نہیں چاہیدی بی بی جی پھر کی کریئے فرمایا کرنا ہے اے میرے سیرے دا سائی محمد کھڑا ہے قدم جمع دے جاؤ آزادی لا دے جاؤ آہ آہ نام عی你知道 یا 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 ہنے توہ جو ہے توavilion آہ کی کرو کریں محمد کدم جمع دے آزاد شخص سولو ڈی کھڑی کھڑپا اگر دی تو وہی بیویوں دیئے ہیں جو دیئے ہیں سامنے سو رہے ہیں اپنے پی کے ہیں سامنے بندیئے ہیں وہی بیوی ہیں بے وفا یہ وفادار ہے ام المومنین فرمایا قدم چمدیں جاؤ اے بھونگے آلے ہو ایک ایک نو کروں دائے حضور دے قدمانو ہتھ لاندائیں چمدائیں ختیجہ فرما دیا نے جا آزادیں جا آزادیں اے لکھا سلام اونس بی بی دی ذاتیں جنہیں غلام محمد قدمان تو قروان کی تینے حضور دے قدم چمدیں جان دینے حضار دوئی جان دینے حضور دے نہ لینے چمدیں جان دینے حضار دوئی جان دینے کس نے آکھیں بی بی جی اے کی ماجرہ اے فرمایا مکہ دے سردارانو دسنا جانیا ختیجہ کوئی آم بی بی نہیں اے اے ختیجہ اے جنہیں چار سو نوکر محمدی چتی دوار چھڑے نے آئے ہاں چار سو نوکر حضور دے نہ لینے چمدیں جاؤ ازادی چمدیں جاؤ ازادی توجہ فرما جائے رب کعبہ دی قسم جملے رولا دن دینے جناب ختیجہ دلکبرہ حضور دوئیڑے آئی ہیں توجہ کرے آجے حضور دوئیڑے آئی ہیں ایک دن حضور پریشان ہو کے نہ کہا رہا ہے جناب ختیجہ نے ارز کی تھی حضور پریشان ہو تے ختیجہ دے اندینے جی جی ختیجہ دے اندینے پریشان ہو حضور فرما دنے ختیجہ میں ویکھیا ہے جو مکیہ دے اندر چند قریب لوگ ویکھیں انہوں نے بچے ویکھیں انہوں نے تانتے کپڑے کوئی نہیں کھان واسطے کھانا کوئی نہیں جناب ختیجہ نے فرمایا پریشان نہ ہو میں حج زندہ ہوں میں حج زندہ ہوں رب کعبہ دی قسم میں توجہ فرمایا جو ایک میں بیوی تے خامد تے خامد بھی آلہ ہے تے بیوی بھی آلہ ہے اے سیرت اسے واسطے رب کعبہ دی قسم میں سیرت ہے ساڑھے واسطے طریقہ ہے احترام کی میں کرنا چاہیے دے عدب کی میں کرنا چاہیے دے جناب ختیجہ نے فرمایا میرا سارا مال لیا ہو بابا میں کتاب اندر پڑے آئے سینے حرم ویچ آب زمزم اور حتیم قابہ دے درمیان جڑی جگہ سینا جناب ختیجہ نے اشرفیاں دے نال تے لاش لے بڑی جڑی خامد کلو پیسے چھپائے اوکی نہیں کوئی وفادار ہے نا نا کوئی نہیں وفادار جناب ختیجہ نے تے لاش لیا مال دا انہوں نے توجہ فرمایا تے لیا کے نا فرمایا حضور سارا ہی تو ہڑا ہے تے میرے اندیاں پریشان نہیں جے ہونا میں ملکہ مکہ ہوا تے جنی دولت حضور تو ہڑے قدمہ میں جگربان کر چھڑی ہے پھر اسے واسطے میرا دل کردائیں میں گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر اے نار اللہ کے لوگ انوان مکہ کی رانی حبیب ختیجہ باوجی مرد زاد ورندہ عورت زاد ورندہ جنی طاقت مرد زاد وچے عورت زاد وچونی نہیں ہونا توجہ فرمایا حضور تے ہی بارد کر دے سمجھ جناب ختیجہ تلکبرہ جناب ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ اے بی بی کون بی بی اپنے ہتھانا لاتاں کون کے روٹیاں بنا دی اپنے ہتھانا سالیں تیار کی تائیں بابا جی یہ تباہ کی سرد چکی آئے میرے نبی دے ویڑے ویچوں جناب ختیجہ نکلی آنے اے کل میری آخری جملے سمادی کر جایا نے جناب ختیجہ ڈردی ڈردی گارہ ہی رات چڑتی یانے مسلمان بائیوں یوں دو سھیڑیاں بھی کوئی نہیں او دو پتھر لگے بھی کوئی نہیں او دو رستہ بڑیاں بھی کوئی نہیں وہاں ختیجہ تیری وفا تو دنیاں تربانے کاری چھڑیے ہوئی جی محمد نل وفا دی کہانی لکھ گئی ہے جناب ختیجہ ڈردی 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 سیرے تے روٹی تے سالیں چکیاں یوں 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 اے کارے ہی را بے کھانا لیوں ایمان تاری نل تسیارے ہوئی پتھا سال لے کے کارے ہی راتے جانتا ہے اے کاسی پی پی ختی جا دل کم رائے جیڑی سپاہ بھی نبی تا کھانا لے کے جانتی ہے جیڑی شامی بھی نبی تا کھانا لے کے جانتی ہے بابا جی ہجے گارے ہی را بھی جانتا ہے اے نبی تی بی بھی نہیں پہنچی جبریل گارے ہی را بھی جی آیا ہے ہاتھی چوڑ گلے گی تھی کملی والیاں سونیاں ختیجہ پہیوں دیجے سونیاں پڑی مفاتار بی بی بیوں دیجے حضور تو نے قدمہ دو مال قربان کرنا لی ختیجہ یوں دیجے حضور فرماتے نے جبریل دوکی میں آیا ہے جبریل نے آگیا کھیا کملی والیاں جیڑی جنابین ختیجہ روٹیاں سامنے رکھنے جیڑی جنابین ختیجہ سادن سامنے رکھنے کملی والیاں ہوئے اپنی بی بی نویا کھیا جنی ختیجہ سلام پہ دیندائے مجھے رب سلام پہ دیندائے حجِ مول بھی فسوئے ہنے رضی اللہ کے سلام اللہ علیہ رضی اللہ کے سلام ہو میں کیا نام اللہ جی جنو جبریل کے سلام دوے اور رضی اللہ ویئے سلام اللہ ویئے جنابی جبریل پھڑے آئے جنابی ختیجہ یا یا نے آنکہ بابا جی منظر رکھانگے وچھ لیا کے آیا نے وہاں ختیجہ جو سامنے پرتن رکھے نے بابا جی لکمیں توڑ دیا نے سالن وچ بغو کے حضور دے مو بچ بندیا نے میرے نبی نے فرمایا ختیجہ بنو لکھا مبارکا یا نے حضور گیڑی کا ندی مبارکا فرمایا ختیجہ جبریل میرا طول کھڑا ہے ختیجہ خرشتیاں دا سردار کھڑا ہے وہاں خدا دا تینوں سلام پیا دیں دا ہے کہ جبریل آنگا سونیاں میرا بھی سلام دیا رہے حضیجہ نے منجم نے سنیا رہے جنابی ختیجہ دلکبرہ بڑیاں خوشیوں یا رہے فرمایا کمری والی آئے میرا کمال نہیں ہے توڑے نہ لین صدقہ ہے جنابی ختیجہ یا بی بی جے جنہیں زندگی ویج محمد نو پریشان یون دیتا بابا جی جنہیں اپنی زندگی ویج حضور نو گمگین یون دیتا حضور نو قدی رہنے دیتا جنابی ختیجہ دیا خریوے لائے جنابی ختیجہ بیماروں یا تفسیر ابنے کسیر پڑھ کے وے خلو تریخے دمشت پڑھ کے وے خلو حبوں کے یالیوں پی پی چنگیوں ہوئیں خامدیاں یاداں پی جو سدیوں دیئے جنابی ختیجہ بیماروں یا حضور جنابی ختیجہ کول پیٹھینے حضور فرماد نے ختیجہ تس کسے تیز دے دل کردے گا لے کیا جانا ماں حرج کی تھی سونے نبی جی اگور خوانوں تیل کردائیں حضور جی اگور مل جنتے بڑی باتیں مسلمان بائیوں جمنے سنیاں میرے نبی جیاں کھامی جی افرویاں گے حضور اپنی جگہ دے اٹھے کوئی نہیں حضور ہاتھ اٹھے کے دائیں کھجوران تک اچھا لیا کے سامنے رکھ چھڑی آئیں حضور اپنے کے کچھے دے وچھوں ایک اکتانہ توڑ دیں جنابی ختیجہ دے موں وچھ پاندینے حرج کی تھی کملی پا لیا ایک خجور انگوران تک اچھے کی تھویاں گے فرمایا ختیجہ جڑا تو رب دے یارنال پیار کیتا ہے اللہ نے فرمایا فرشتیوں آج ختیجہ نو انگور چاہیتا ہے حاج جنہ دا انگور لے جاؤ جنت وچھوں انگور دا گچھایا حضور توڑ توڑ گنا جنابی ختیجہ تلکبرہ دموں بچھ اے انگل مکن لگی جملے سنیا جی رب کعبادی قسم انجدی وفا انجدی وفا حضور نل کیتی جنابی ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ آخری ویل آیا آپ دیں چار بیٹی ہیں سن کنیاں بیٹی ہیں آخری ویل آیا نبی پاک نے کول بلایا کول بلا کے فرمایا تسی میرے سردار ہو تو میں توڑی نکرانی ہوں قسم خدا دی حضور رو پہ فرمایا ختیجہ جدو لوکہ نے میرے کلو مال کھو لے ختیجہ تو اپنے مال دے دریا میرے دباہ چھڑے سن ختیجہ جدو میرے نال کوئی نہیں سی نہ چھلیا تو تو آکھے ایسی سونے نبی میں توڑے نال ہوں بابا جی دینی سلام دے ویجو صاحب نے پہلا کلمہ پڑھنا لی بی بی دا نا ختیجہ تلکبرہ حضور نے دعوتی صاحب نے پہلا آپ نے دی دی فرمایا میں اللہ دا نبی ہیں فرمایا میں جان نہیں ہیں حضور کلمہ پڑھاو تے مسلمان بڑھاو رب کابا دی قسم میں توجہ فرمایا جی آخری ویلہ جناب ختیجہ تلکبرہ دایا میرے نبی نے اپنی گود ویجسار رکھے گود ویجسار رکھے نا تے حضور رون دے فرمایا نے ختیجہ کسی چیز دی لوڑے تے دا سا کوئی گل کرنی ہے تے دا سا رو کے ارز کی تے حضور گالے تے کرنی ہے پر تو آڑے نال نہیں فاطمہ ان کو لاؤ انہوں توجہ کرے آج حضور کمرے جبار نکل گئے جناب ختیجہ بچپند عالم سے ایک کروایت اندر اندہ سات سال ایک کروایت اندر اندہ آٹھ سال چھوٹی عمر دیاں سن جناب ختیجہ دلکبرہ دی گود ویجسار رکھے گئے ارز کی تھی امی جی حکم فرما ہو فرمایا بیٹی تیری ماں نے آج تک تیرے بابے کل کوئی فرمیش نہیں کی تھی میں او ختیجہ سا پورا مکہ میرا نوکر سے پر جدو میں محمد ویڑے آئی میں سابر ساری آکڑ چھڑ چھڑی سارا گرور چھڑ چھڑیا جمیں حضور راضی رہے میں اوجہ رہی حضور جو لے آکے دیتا میں او دیتے آمین کیتا رون آلے اور رب کا بادی قسم ارز کی تھی امی حکم فرما ہو فرمایا میں نو قدی میں ڈیماند تھی فرمیش نہیں نہ کی تھی میرا دل نہیں کر دا تیرے بابے تھی سامنے کوئی گالے رکھا پر بیٹی جا اپنے بابے نواخ جان دی وری اممہ ایک گل کر دیجے جتوڑا دل لے خوشی ہے راضی دے پھر پوری کر دے اممہ او کے ڑی گل لے جناب خدیجہ فرمان لگی یا فاطمہ جا کے اپنے بابا محمد انہوں کہے جڑی کملی ویچ بھئی ہون دی رہی ہے اس کملی دا کفن خدیجہ انہوں دے چاہے بابا اللہ تُڑے اتھرو قبول کرے ویخ وفادی کے میں تخریر لکھ گئی اس بی بی جناب خدیجہ دلکبرہ تو تُو رو بہیا تو بیٹی نے سینے لگے فرمائے اممی نہ رو ہو میں ہونے بابا کل جانی ہوں اے جملے سنیں ہو بابا جو جناب فاطمہ آیا کہ بابا دی گود ویچ بیٹھیان کھئی نہ تلیو فاطمہ رو محمد رو پہندے نے حضور نے بیٹی نسینے لائے حرج کی دی بابا جی ماں پھی جان دیجے آج خدیجہ دلکبرہ وفادی کہانی لکھ کے جا رہی ہے بابا جی امی جان دی واری فرمائے شکر دیئے امی آن دیئے دیفا دی ماں اپنے بابے نو کہہ دے نہ مال چھائی دائے نہ دولت چھائی دیئے اپنے بابے نو کہہ دے جیڑی کم لی لے کے سوندے ہو جیڑی کم لی لے کے ٹر دے ہو جسے کم لی لی جی اللہ دا قرآنوں داری آئے اپنے بابا نو کہہ دے اسے کم لی دا کفن خدی جانوں جے دی آجے بابا جی حج اینی کلی جنابی فاطمہ نے آکھی ہیں حضور نے جی کم لی نو آتھ پایا ہے ہوئے کم لی والے آقادیاں کھاوی جی اتھروں دے دریاء جاری آئے جنابی فاطمہ پیرویوں نے ہوئے اللہ دا آسامان ہی لگی آئے اللہ فرما دا جبری دوڑ جلدی آو جی رپا حکمویں خرمایا محمد نو کہہ دے کم لی والیاں ایک کم لی دی بڑی شانے حضور کم لی دا پڑا مکامے ایک کم لی اپنے کندیاں دے رکھو خدیجہ توڑین المحبہ دی کہانی لکھے گئی ہے خدیجہ توڑین المحبہ دی کہانی لکھے گئی ہے خدیجہ نو کہہ دیو نہیں خدیجہ آج تیرے کپڑے آج محمدی کم لی نہیں جنہ تا کپڑا بنے گا جناب خدیجہ دلکبرہ وی بی ویسال ہویا جناب خدیجہ دلکبرہ تو بابا جی حضور نے جدو قربانی کرنی نا حضور نے حصے کا نگوشت دے تو غلامہ نے فرمانا او جڑا فلانی نو کرتے کارے نا مکہ ویچ اتھے وی دیو فلانی نو کرتے کارے اتھے وی دیو صحابہ نے کرنی حضور ہو کون ہے فرمایو میری خدیجہ دین سے ہی لی ایک دفعہ جناب آئیشہ صدیقہ مدین نے دی کہانی گا جناب آئیشہ صدیقہ دنال نکھا ہو گیا تھے چاندہ عورتہ نہ آئیاں حضور ساڑی مدل فرماو حضور نے انہوں مال بھی دیتا انہوں دی کال بھی سنی جناب خدیجہ دلکبرہ او بی بی ہے جی دو ساری ہیں چلی ہیں گئی ہیں جناب آئیشہ نے ارز کی تھی حضور تسیہ نہ نہ گل کر دیں رون دے کیوں فرمایو آئیشہ تنبتہ نہیں ہے میری خدیجہ دین سے ہی لی تمنہو اینہا لوئے کہ اپنی بی بی یاد آگئی اکثر میرے نبی نہ جناب خدیجہ نو یاد کر کے رو پہل دے سا اکثر اکھاں بے چتھو آ جانے جناب آئیشہ نے ارز کرنی حضور بڑا ہی پیار سے اس بی بی یارہ بی بی انہیں توڑی ہیں ام المومنین نے حضور ہونا دا ذکر جناب خدیجہ دا ذکر کر کے تسیہ کیوں رون دے فرمایو آئیشہ تنبتہ نہیں جو دو محمد کلہ رہ گئے خدیجہ انہال سے اور بابا جی ایک جملہ آپ نے تیل دی تختی تے لکھ جاؤ اسلام دی بنیاد وچ سب نلو پہلان جس دے جیب وچو پیسے لگے لے ناو خدیجہ دلکبراج حضرت خدیجہ دلکبراج جیب آپ دے خزانے وچو سلام دی بنیاد رکھی گئی ہے تیہ آپ اکثر یاد کر کے رونا تیہ بابا جی اسے سال جناب خدیجہ دلکبراج دا ویسال ہویا تیہ اسے سال یہ آپ دے چاچا حضرت ابو طالب دا ویسال ہویا تیہ آپ نے اس سال دا نائی عام الحزن رکھیا گم دا سال کیڑا سال عورتہ دے ہور بھی احسن بی بیاں دے ہور بھی احسن پر جس سال جناب خدیجہ دلکبراج نے ویسال فرمایا آپ نے فرمایا میری زندگی دا سابنا لگام نوالا سکھ لے جس سال ویچ میرا چاچا اور میری بیوی جناب حضرت خدیجہ دلکبراج دنیا دو گئی یا نہیں کون خدیجہ قسم خدا دی آسمان تو سلام ہوندے جنہیں آسمان سے سلامہ رہے ہیں جنہیں آسمان سے سلامہ رہے ہیں جنہیں آسمان سے سلامہ رہے ہیں وہ زینب کی نانی ہے بی بی خدیجہ جسے سن کے روتے ہیں ہیں سرکارِ عالمیں جسے سن کے روتے ہیں ہیں سرکارِ عالمیں جسے سن کے روتے ہیں ہیں سرکارِ عالمیں وہ گم کی کہانی ہے بی بی خدیجہ وہ گم کی کہانی ہے بی بی خدیجہ ہمگ کی کہانی ہے بی بی خدیجہ بگ کے قرانی ہے بی بی حدیجہ مگ کے قرانی اللہ باگ دی باگ بار کا ذنر دعہ کریں بابا جی ای جناب خدیجہ طور پران و حضور کبر و چاپی جاج اتھارے ہیں اپنے ہتھاں نہ لوٹا رہے ہیں قبر ویچھ جاگے حضور نے قبر ویچھ اتھا رہے ہیں جناب ختیجہ تلکبران قبر ویچھ اتھا رہے ہیں تے بھونگے دی جامعہ مصد ویچھونہ علیوی مانداری ندسو جس قبر ویچھ محمد اتھرے ہونے تھے جنت نہ بن گئی ہوئے گی تے آہا فرمان دیسا ختیجہ میں تیرا مکان ویخ رہے ہیں جنت ویخ رہے ہیں تیرا محال ویخ رہے ہیں جنہیں سیڑھییں سونے دے چاندی دے بنے ہوئے ہیں جنہیں دروازے سونے دے چاندی دے بنے ہوئے ہیں او جناب ختیجہ تلکبران اور جیڑی عورت خامن دی وفادار ہوندی رب ہوتے ترازی ہوندے ہیں دعا کرنے اللہ دی باقبار کا دے اندر جناب اس بی بی دست کا اللہ ساڑے سارے دی بخش و مغفرت فرمائے آمین وما علیہ اللہ اللہ ساڑے ساڑے سارے دی بخش و مغفرت فرمائے